اسلام علیکم میں مضملوان اکبر پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جانگیر ترین صاحب کو گارمنٹ آف پاکستان نے این آر او دینے کا فیصلہ کر لی ہے وہی این آر او جو عمران خان صاحب اپوزیشن کے خلاف اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہر صورت کسی بھی صورت اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا جانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اسی جو ہے اسی ٹاپک کو آج میں دوبارہ سے ڈسکس کرتا ہوں اور جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں اس کے مطابق اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اب کون سی اہم ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ آئندہ ہفتے ہوں گی جانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا قومی اسیملی کے کچھ مہمران کو لے کے صوبہ اسیملی کے کچھ مہمران کو لے کے اس کے بعد ایک اعلان کیا گیا عید کے فوراں بعد انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک جلاس طلب کیا اپنی سربراہی میں اس میں تریکن صاحب کے وہ جو نراز باگی ارکان تھے ان کو جو ہے وہ شریک کیا وہ شرکت کے لیے وہاں پر گئے اور اس کے بعد ایک اعلان ہوا کہ جو سعید اکبر صاحب ہیں وہ پنجاب اسیملی میں جانگیر ترین کے گروپ کو لیٹ کریں گے جبکہ راجہ ریاض احمد صاحب جو فیصلہ بات سے جن کا تعلق ہے رکنے قومی اسیملی وہ جانگیر ترین صاحب کو ریپریزنٹ کریں گے نیشنل اسیملی کے اندر وہ جانگیر ترین صاحب کے گروپ کو ریپریزنٹ کریں گے نیشنل اسیملی کے اندر یہ تو سارا معاملہ ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب کو جس فورم کے اوپر جو ہے وہ این ارو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں حکومت جو ہے وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئی ہے اور حکومت کے لیے اب یہ سکھ کا سانس لینا بہت ضروری ہے کیونکہ گارمنٹ آف پاکستان کا جو پورا اقتدار ہے وہ جانگیر ترین کے ہاتھ میں تھا اور جانگیر ترین چاہتے تو جس طرح حکومت کی ٹلیاں ہلا رہے تھے اسی طرح انہوں نے گارمنٹ آف پاکستان کو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دینا تھا ان کا اقتدار جو ہے وہ ڈوپتی کشتی میں سوار ہو جانا تھا اور جانگیر ترین صاحب جو بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے جو بڑی پلاننگ کے ساتھ اسمان بزدار صاحب کو ایک جو ہے وہ اپنے گروپ کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اب اسمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی معلوم ہوئے کہ وہ نراز ارکان سے ملے اس میں ان کے تحفظات سنے انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اسمان بزدار صاحب کو اور اسمان بزدار صاحب ماشاءاللہ اتنے متحرک ہو چکے ہیں کہ تین سال میں ان کا آج تک میں نے اتنی تیزیاں اتنی پرتیاں نہیں دیکھیں جتنی پرتیاں انہوں نے اپنے نراز ارکان کو منانے کے لیے لگائیں اور اس کے بعد وہ جانگیر ترین صاحب کے در پر حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کے ہاتھ جوڑ کے مافیاں مانگیں سائن جی میں نوں ماف کر دے ہو میں اس قابل نہیں اگا اس کے بعد اسمان بزدار صاحب کا یہ تو سارا معاملہ تھا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ شاید کسی نے غلط مشورہ دیا تھا کہ اسمان بزدار ایک بہت اچھی سیلیکشن ہے اور اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی اختلافات اسی بات پر پیدا ہوئے تھے کہ جو جانگیر ترین صاحب تھے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ پنجاب جیسا جو صوبہ ہے جہاں پر میں نے تحریک انصاب کی ایک گورمنٹ بنوائی آزاد امیدواروں کو خریدا آزاد امیدواروں کو پیسے دے کے خریدا اپنے جہازوں میں بٹھا کر خریدا اس جو ہے وہ پنجاب جو بہت بڑا صوبہ ہے اس جیسے صوبے میں ایک پسماندہ علاقے کا جو شخص ہے نا اس کا کوئی میرٹ ہے نا اس کی کوئی بات ماننے کو تیار ہے ایون کہ اس نے اگر اپنے سگنیچرز بھی کروانے ہوں اسمان بزدار نے تو وہ بچارہ جو ہے وہ اپنے چیف سیکٹری سے سگنیچرز کرواتے ہیں مطلب اتنی جو ہے وہ اتنی نلائکی اتنی ناہلی کہ آپ ایسے صوبے کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر رہے ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی کولیفکیشن ہے نہ ہی اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے ہاں اسمان بزدار صاحب کا ایکسپیرینس یہ ضرور ہے کہ وہ مختلف جماعتوں کا حصہ رہے ان کے والد صاحب جو ہے وہ زلہ ناظم بھی رہے پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر بھی الیکشن لڑتے رہے فتح محمد بزدار صاحب جو ان کے والدے محترم ہے وہ ماضی کے اندر پہلے ایم پی اے بھی رہے اور مطلب بار جو ہے رکنے صوبائی سیملی بھی بنے اسمان بزدار صاحب جو ہے وہ خود جو ہے شبار شریف صاحب کے ایم پی ہوا کرتے تھے کسی وقت میں تو اب تو یہ جو ساری خبریں ہیں یہ جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو جانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ جب ملا اسمان بزدار صاحب سے تو اس نے اپنے تحفظات سے اگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خلاف جو مقدمات بنایا جا رہے ہیں جو پرچے ہو رہے ہیں جس طرح مہر اسلم بروانہ سعید اکبر صاحب غلام بی بی بروانہ اس کے بعد وہ جو ہیں ساجزادہ محبوب سلطان اس کے بعد یہ ساجزادہ امیر سلطان جتنے بھی نرازرکان تھے راجہ ریاض صاحب قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی نرازرکان تھے وہ جانگیر ترین صاحب کی مٹھی میں تھے اور جانگیر ترین صاحب جاتے تو شاید حالات اس نحض پر آ چکے تھے کہ شاید حکومت کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل جاتا اور حکومت کے لیے بہت مشکل جو ہے وہ وقت شروع ہو چکا تھا آج جو خبر آئی جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے کے لیے گارمنٹ آف پاکستان حکومت پنجاب نے کمر کس لی ہے اور وہ جی ان کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد بھی کریں گے خدمت بھی کریں گے اور ان کو لٹا کے نہیں بلکہ ان کو لیٹ کے جو ہے وہ گارمنٹ آف پاکستان این ار او دے گی اور وزیراعظم صاحب کے اوپر آج اس لیے بھی تنقید کروں گا کیونکہ وہ وزیراعظم وہ اس ملک کا چیف ایکزیکٹیف جس کو لوگ بڑا دیانتدار کہتے ہیں جس کو لوگ بڑا اماندار کہتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن جو ہے وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا وہ کرپٹ افراد کو جیل میں ڈالے گا وہ کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا وہ جی کرپٹ اناسر کو جو ہے وہ گلے سے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گا وہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آج جانگیر ترین کے سامنے لیٹے ان کو این آر او دیا ان کو این آر او دینے کے بعد ان کے تحفظات سنیں اور یہ جو سارا این آر او ہے یہ اس کی ایک لمبی داستان یہ ہے کہ جو جانگیر ترین کے خلاف جو اس وقت منی لانڈرنگ کا کیس چاہ رہا ہے جس میں ارب اور پی کی منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر الزام ہے شوگر ملز کے اندر جو گپلے ہوئے جو ان کی شوگر ملز کی انکوائریاں چل رہی ہیں اس کے بعد جو بینکنگ کوٹ کے اندر ان کا کیس چاہ رہا ہے اس میں جو ہے جانگیر ترین صاحب کو فیل حال جو ہے گارمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کی ہے کہ وہ جانگیر ترین کو این آر او دے گی لیٹ کے دے گی اور لیٹ کے اس لیے دے گی کیونکہ یہ جو گارمنٹ آف پاکستان ہے اس کا اقتدار جانگیر ترین سے مشروط ہے اسمان بزدار کا اقتدار جانگیر ترین سے مشروط ہے اور اگر یہ نوبت نہ آتی معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے معاملات گارمنٹ آف پاکستان کے ہاپ سے نکل جاتے تو اسمان بزدار صاحب ڈیفینٹلی بجٹ کے اندر جو ہے ان کا اقتدار ڈوب جانا تھا ڈوبتی کشتی میں سوار ہو جانا تھا اور جانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے قومی اسیمبلی کے اندر اور صبح اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کے اندر کے تڑی لگائی تھی کہ اگر ہمارے تحفوظات نہ سنیں گے تو ہم بجٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے اس میں کسی صورت نہیں جائیں گے اور اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کے بعد گارمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کا بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے تو یہ جو ساری ڈیویلپمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ گارمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ جانگیر ترین صاحب کو ہم نے لیٹ کے ہی این ارو دینا ہے اور ان کو ہر ممکن جو ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی کرنا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو لوگ کہتے تھے کہ وہ جی اپنے اصولوں کے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے آج انہوں نے اصولوں کے پر بھی سمجھوتا کیا آج انہوں نے جانگیر ترین کو این ارو بھی دیا آج انہوں نے جانگیر ترین کے مطالبات بھی سنیں وہ کرپٹ کا چورن وہ چور کا چورن یہ جو مارکٹ میں بیچے جا رہے تھے وزیراعظم صاحب کی جانب سے اب خدارہ قوم کو اس کے پیچھے بے وکوف نہ بنائیے گا کیونکہ قوم جو ہے وہ اب آپ کی باتیں نہیں سنے گی اب آپ کرپٹ کہیں چور کہیں ڈھاکو کہیں لٹیرا کہیں یہ اب جانگیر ترین صاحب کو جو آپ نے انہوں دیا ہے سر یہ ضرور سوچئے گا کہ جو جانگیر ترین صاحب کو انہوں دیا آپ نے یہ آپ نے کس حیثیت میں دیا ہے جس کے خلاف عدالت کا ایک فیصلہ ہے بڑا واضح فیصلہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائ ہوئے ہیں بددیانتی کے اوپر اس نے اپنے نوکروں کے نام پر جائدادے بنائی عدالت میں جوٹا بیان حلفی جمع کروایا جانگیر ترین صاحب کو ڈس ہونسٹ کا عدالت نے جو ہے ان کو بددیانت قرار دیا جو تین رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ اور پاکستان کا جب ان کی ناہیلی کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس میں جسٹس میا ساکب نصار جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر اطاب اندیال تین جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور اس پہ مہر لگا دی تھی کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاست سے تاہیات ناہل ہیں فوریور ڈسکوالیفائیں ہیں بددیانت ہیں جوٹے ہیں چور ہیں اور انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا جوٹا بیان حلوی جمع کروایا اور یہ بھی خبر آ رہی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی کچھ دن تک جو ہے وہ کچھ دن پہلے یہ ڈیویلپمنٹس ہوئی تھی کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا جو گروپ ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھے گا کہ عثمان بزدار صاحب کو خٹایا جائے عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے عثمان بزدار صاحب کی جگہ کسی اور شخص کو جو ہے وزریعالہ اپوائنٹ کیا جائے میرے جو اپنی کانسیچونسی کے ایمپی ہیں پی ٹی آئی کے نظیر چوہان صاحب وہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں ہے سینئر انکر پرسن کے پروگرام میں ہے اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا ایون کہ میں اپنے حلقے میں ایک بندے کو سرکاری نوکری نہیں دے سکتا میں اپنے حلقے میں کسی کا کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا یہ ان کے ایمپی ایس کا حال ہے یہ ان کے ممبر آف دی نیشنل اسیمبلیز کا حال ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جاتی ہیں تو ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں یہ کہنا تھا نظیر چوہان کا اور میں نظیر چوہان کو یہ بھی بتا دوں کہ نظیر چوہان صاحب وہ آپ کی اپنی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر آپ حلقے میں آئے کتنی دفعہ ہیں آپ نے کبھی آکے ایک کسی سٹریٹ کا آکے آپ نے وزٹ کیا ہو کسی ایک گلی میں آپ گئے ہو کسی ایک گلی میں جا کے آپ نے کوئی تختی لگوائی ہو اپنی چلیں کوئی تختی بھی نہیں لگوائی پہلے تو وعید علم صاحب ہوتے تھے سپیر سید زائم حسین قادری ہوتے تھے تو وہ تو چلیں کوئی کام کروا دیتے تھے تو آپ جب سے ہی آئے ہیں آپ نے تو کسی جو ہے وہ گلی میں کوئی ترکیتی کام نہیں کروایا ایون کہ کسی ایک گیس پائپ لائن کا بھی آپ نے کام نہیں کروایا تو آپ یہ باتیں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ کا اپنا پوائنٹر بیو جو ہے اس کو عوام مانتی بھی ہے مگر یہ بھی حالات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ایم این ایز بے باس ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہیں تو حکومت پاکستان جس نے جانگیر ترین کو یہ این ارو دیا ہے وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ لے وہ یہ بات ذہنشین کر لے کہ مشکل وقت امران خان صاحب کا کبھی بھی نہیں ٹلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے وہ بھی گلے کا پھندہ بنے گا اس کے بعد اور بھی سکینڈلز آ رہے ہیں اور ایک اور بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جس کو آنے والے دنوں میں ہائلائٹ کیا جائے گا اور وہ ایکسپریس ٹریبیون پر خبر رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے جس میں کچھ وفاقی وزراء بھی ملوث ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اگر اپنا ٹینئور مکمل کر بھی لیتی ہے تو شاید ان کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہوگا نیکسٹ جو امران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا اسمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور اگلے الیکشنوں میں لوگ ان کا دڑن تختہ کر دیں گے پنجاب صوبہ پنجاب سے کیونکہ اسمان بزدار صاحب کی جو سیلیکشن ہے وہ امران خان صاحب کی سیاست کی تباہی ہے اور وہ تباہی مچا دے گا یہ فیصلہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان کو اس حد تک ڈیمج کر چکا ہے کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ جانگیر ترین کی صورت میں دیکھنے کو ملے جانگیر ترین نے اپنے مطالبات رکھے اور اب جو ٹلیاں کھڑکانے کا جانگیر ترین نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد گورنمنٹ اور پاکستان نے ہاتھ جوڑ کے لیٹ کے جانگیر ترین صاحب کو اور ان کے وہ جو ایم پی ایس تھے ان کو این ار او دے دیا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ملک پاکستان پر اپنا خواست کرم فرمائے